سرکار کا حلم تو سبحان اللہ نا اب نماز سے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا حلم ظاہر ہو رہا ہے یہ حضور کے حلم شریف کا فیضان ہے جو حضرت امام حسن سے جاری ہو رہا ہے آپ کا حوصلہ یہ نا اتنی بڑی فوج بھی آپ کے پاس تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ لڑنے جھگڑنے کا فائدہ کوئی نہیں اپنے نانے کی ساری امت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کی گود میں ڈال کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے سلو کر کے ان کی بیعت کر لی یہ قربانی آپ نے دیا آپ کا اتنا بڑا حوصلہ تھا اور حضرت امام حسین کو حضور نے کیا آتا فرمایا تھا اپنی شجال پھر دیکھیں نا گھار بیٹھے یزید کا پیغام پہنچا انکار تو اہل نہیں میں تیری بیعت نہیں کروں گا مکہ میں پہنچے یزید کا پیغام پہنچا انکار کربرا میں پہنچے انکار راستہ رکا گیا یزید کی بیعت کرو بگرنا راستہ بند بیعت سے انکار تین دن ہو گئے پانی بند ہے آپ کی اوپر کہا جا رہا ہے یزید کی بیعت کر لو بگرنا قتل کر دیے جاؤ گے پھر بھی آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا آپ کے بیٹے آپ کے بھانجے آپ کے بھائی آپ کے بھتیجے آپ کے کمبے والے خاندان والے حتی کے چھ مہینے کا علی اصغر تک آپ کے ہاتھوں کے اندر شہادت کا جام پی رہا ہے اور آپ کو ڈرائے جا رہا ہے تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا یزید کی بیعت کر لو لیکن سرکار کی بہادری والا فیض ان کے اندر موجود تھا نا فرمایا سر کر سکتا ہے لیکن یہ سر ظالم کی آگے جھک سکتا بولیے نہیں حضرت امام علی مقام نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن یزید کو حکمران نہیں مانو اس کو خلیفہ نہیں مانو اس کو آپ نے امام برحق تسلیم نہیں کیا یہی وجہ ہماری یزید سے نہیں بنتی حضرت امیر معاویہ سے امام حسن کی بن گئی ہماری بھی امیر معاویہ سے بن گئی کیونکہ میرے کندوں کے اندر اتنی پاور نہیں نواز سہ رسول سلو کریں اور میں کو جی میں حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھوں گا جانگ کرتے رہے ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتا تمہاری لڑائی کیوں تمہاری سلو کیوں ہمیں اتنا پتا ہے جس سے تمہاری لڑائی اس سے ہماری لڑائی جب تک تمہاری لڑائی تب تک ہماری لڑائی جب تم نے سلو کر لی تو ہم نے بھی بولیے ہم نے بھی سلو کر لی تو یزید کے ساتھ حضرت امام حسن نے سلو نہیں کی امام حسین نے سلو نہیں کی بلکہ اپنی جان تک ہماری یزید سے بنتی بولیے لوگ ٹل لگاتے ہیں ہمارے سامنے جی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کچھ بولا کرو ان کو بھی سخت لفظ کہا کرو اگرچہ صحابی ہیں لیکن ہمیں عدب سے ان کا نام نہیں لینے چاہیے ان کے نام کی محفلے نہیں کرانی چاہیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لوگ طرح طرح کی دنگے چپے مطالبات بھی کرتے ہیں میں کہوں گا طف ہے تمہاری ایسی گندی سوچ کے اوپر پھر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کیا ہے اور میں پچھنا کوڑے دے پتروں میں نے اینہ دسو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں صرف مجھے اتنا بتا دو وہ حضور کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں بل آخر تمہیں ماننا پڑے گا جتنا مجھٹے لگا لو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں کاتب وحی ہیں اور ان کی سقی بہن حضرت امیر امی حبیبہ میرے آقا رہے اسلام کے نکاح میں ہیں امیر معاویہ کو نبی کریم علیہ السلام نے دعاوں سے بھی نوادہ ہے تو حضرت امیر معاویہ یقید نن حضور کے صحابی ہیں بڑے سے بڑا دشمن بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا بل آخر ماننا پڑتے ہیں ان کو کہ صحابی ہیں تو میں پوچھتا ہوں اے فضیلت کے لئے صحابی ہونا کافی نہیں ہے کیوں بھئی ہمیں کہتے ہیں امیر معاویہ کی فضیلت نہیں ہے کوئی ان کی فضیلت نہیں آئی پاغل ہو صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے کیا یہ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیس سال دشمنان اسلام کو کچلا ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہیں ایک وہ صحابی جانگ کا وقت ہے یہ لڑائی کس چیز کی ہو رہی ہے یہ لڑائی مسلمانوں کی اور کافروں کی ہے اچھا مسلمان کون ہوتے ہیں بتایا جو اللہ کو مانتے ہیں بتوں سے دور بھاگتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں کہاں کہ ان کے امیر کون ہے کہاں وہ نبی پاک علیہ السلام ہے آگے حضور کی بارگاہ میں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں فرمایا ہو جا کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گیا مجھے بتائیے میں دین کے لئے کیا کر سکتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کا وقت ہے جہاد کرو تلوار اٹھائے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے کوئی نماز نہیں پڑے کوئی نفل نہیں پڑا کوئی روزہ نہیں رکھا ایسے کوئی آدھے گھنٹے کے لئے صحابیت والا شرف اپایا ہے وہ سرکار کے صحابی جو آدھے گھنٹے کے لئے صحابی بن کے دنیا میں رہے پھر انتقال فرما گئے کائنات کے سارے ولی کٹھے کر لو میرے آقا علیہ السلام کے اس آدھے گھنٹے والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو امیرِ معاویہ نے تو کئی سال صحابی بن کر دینِ مصطفیٰ کا کام کیا ہے توجہ ہے تو یہ آج کل حضرت امیرِ معاویہ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اس لئے میں نے کہا چلو ان کی بھی تھوڑی سی بات کر دیں توجہ ہے محبہ سے سارے سبحان اللہ کہہ دیجئے خیر آگے چلتے ہیں حضرتِ بُریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جمعہ کا دن تا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کیا کر رہے تھے آقا علیہ السلام بولو صحیح خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو سرکار کے دونوں نواسے اِذ جَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ دونوں شہزادے امامِ حسن اور امامِ حسین دونوں تشریف لے مسجد حضور کی جیسے نظر پڑی نا وہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور مزے کی بات ہے وہ پہلے سن لیں عَلَيْهِمَا قَمِيْسَانِ اَحْمَرَانِ ان دونوں کے سرکھ لباس تھے کیسے تھے کیسے تھے کیسے کمیزیں پہنی ہوئے تھیں یہ حدیث شریف کالی نہیں تھی کیسی تھی بولیں سرکھ امامِ حسن اور اُسین کی سنت پر کوئی عمل کرنا چاہے تو سرکھ پہن لے ان کے نانا کی سنت کو زندہ کرنا چاہے تو سفید پہن لے اب ایک کالے کی تھوکڑ لے ہیں یہ کالا لباس کہاں سے نکال لیا ہے وہ بھی خصوصاً ان دنوں میں ہاں ہم سننی نہیں کہتے جو کالے لباس سے محبت کرنے والے ہیں ان کی اپنی کتابیں بتاتی ہیں کہ کالا لباس فیرونیوں کا لباس ہے کن کا لباس ہے کالا لباس فیرونیوں کا لباس ہے کالا لباس تکبر کرنے والوں کا لباس ہے امامِ حسن اور حسین کا لباس کیا تھا یہ مشکا شریف بتا رہی ہے علیہما قمیسانی احمرانِ سرخ رنگ کے جوڑے شہزادوں نے پہنے ہوئے تھے مسجدِ نبوی میں تو شریف اللہ ہے یمشیانی و یاسران شہزادی آ رہے تھے نا کیونکہ بچ بنا تھا کبھی اٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے نواسوں کو مسجد میں آتا دیکھا کہ کبھی گرتے ہیں کبھی چل پڑتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ممبر کو چھوڑ دیا فحمالہما نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا لیا پھر سرکار نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا پھر سرکار نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا فرمایا میرے صحابہ قال صدق اللہ فرمایا میرے اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ محبوب سے کہہ لو فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے کیا ہے آزمائش ہے فرمایا یہ میرے لیے بھی آزمائش بن گئے کیسے فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا واز کر رہا تھا تو نظر تو الہا زینی میں نے ان دونوں بچوں کو آتے دیکھا یمشیان و یاسوران کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں فلم اصبر فرمایا مجھ پر امتحان پڑ گیا ایک طرف خطبہ ہے ایک طرف نواسے ہیں امتحان پڑ گیا نا مجھ پر بھی فرمایا فلم اصبر میں نہ رہ سکا حتیٰ کتاتو حدیثی فرمایا میں نے اپنا درس چھوڑ دیا ورفعتو ہما اور ان دونوں کو آ کر اٹھا لیا ہے ان دونوں کو آ کر اٹھا لیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام ان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے